کوئی بھی ہو چاہے ہندو مسلم سی کیسائے سب مل کے برائیوں کا مقابلہ کرے یہی ہے بس طور پورے بھارت میں جیسے حالات چر رہے ہیں کسی کو کسی طریقے سے مارا جا رہا ہے اور جیسے بھی حالات ہیں اس حساب سے ہم بہت پرشان ہیں دکھی ہیں کہیں موو لینچنگ ہوگی کہیں قتل ہو گیا کہیں تباہی ہوگی بہت بری حالات ہیں جو مدیسرکار ہے خاص کر کے میری سوچ کے مطابق میں سبھی لوگوں سے نہیں میری اپنی سوچ کے مطابق چودہ کے بعد حالات بہت نازک ہو گئے ہیں پنجاب میں ہمارے ایک درد لے کے ہم یہاں پہ آئے ہیں ایک عدیب صاحب کی جو آواز ہی اس کے پر لبیک کہنے کے لیے آئے ہیں پورے ہندوستان میں جو محول چل رہا ہے اتنا خطرنا محول ہے جو ہمارے پرخوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا مسلم کومنیٹی کا جتنا برا حال ہے پوری دنیا میں ایک آواز چل رہی ہے کہ مسلم کا جینوسائیڈ ہونے کے دہانے پہ ہندوستان میں ہے اور یہ جو گودی میڈیا ہے صرف یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو حالات ہیں مودی صاحب اس کو اپ لے کے جا رہے ہیں دیکھئے گھڑگاؤں میں دیکھئے جہاں پہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں دیئے آپ دیکھئے کرناٹک میں جہاں پہ ہجاب کے نام پہ مسلمان لڑکیوں کو پرطاریت کیا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ ترہ ترہ کے جیسے ابھی گزشتہ پنجاب میں بھی ہوا پنجاب میں ایک جینوسائیڈ کی بات ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا جائے شریرام کہنا ہوگا اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں اب ان کی بات یہ بات ان کے دماغ میں یہ کہ سبیدھان غلط ہے کیا قربانی ہے ان کی یہ سبیدھان بنانے میں یہ ملک کی اجادی کے لیے کوئی قربانی ہے ان کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سبیدھان بدلنے کی ضرورت ہے کیا کانٹریبیشن ہے ان کی پیار کرنے والی لوگ وہ کسی بھی دھرم کے کسی کی برکے ہو وہ لوگ یاگ چکے ہیں وہ ان کا یہ سب نے یہ کام یاب نہیں ہونے دیں گے اور اس میں مسلم کمیونٹی ہے وہ سب سے بڑا رول ادا کرے گی جیسے ڈھارن سن تابن میں کیا تھا اس نے بھل کر منچ سے آج تک پردان منتری جی نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلموں کو کسی قسم کا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی قسم کی دکت نہیں ہوگی دیکھو اگر آپ کے گھر میں پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور میرے نہیں پھینکے جا رہے ہیں تو ایک طرف ہم عملہ ہو رہا ہے نبسکار میں بریجمون اس وقت ہوں دلی میں گالی وروٹریم میں یہاں پر دیشور کے مسلم شمدائے کے بددی جی بھی اکٹے ہوئے ہیں تو آئیے سیدھا انہی سے جانتے ہیں کیا ان کا عدیس ہے کیوں لوگ یہاں پر اکٹے ہوئے ہیں سر کیا نام ہے سر میرا نام ہے ہاشم صوفی میں پنجاب سے آئے ہوں جیسے آج ہندوستان کے حالات چاہ رہے ہیں اس حساب سے ہم لوگوں کو گور اور فکر کرنے کی جرورت ہے کہ ہم اس لیول پر تک کیوں پہنچ گئے پورے بھارت میں جیسے حالات چاہ رہے ہیں کسی کو کسی طریقے سے مارا جا رہا ہے اور جیسے بھی حالات ہے اس حساب سے ہم بہت پرشان ہیں دکھی ہیں کہیں موبل اینچنگ ہوگی کہیں قتل ہو گیا کہیں تباہی ہوگی بہت بری حالات ہیں جو مدی سرکار ہے خاص کر کے میری سوچ کے مطابق میں سبھی لوگوں سے نہیں میری اپنی سوچ کے مطابق چودہ کے بعد حالات بہت نازک ہو گئے ہیں زیادہ تر مسلم کمیونٹی سکھ ازم اور عیسائی اور ایسی بھائی چارہ کے لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت بن چکی ہے وہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں مگر وہ اس چیز کو اس حساب سے نہیں چالتے کہ پورا ہندوستان جو پورے رنگوں کا گلداستہ تھا کسی بات ہے اسی میں سبھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں میرے خیال سے ایک ہندوستان ایسا دیش ہے جس میں سب دھرموں کے لوگ گلداستے کی طرح رہتے ہیں اور اسی کو مطلب اتنا تحس نحس کیا جا رہا ہے ہمارے برداستے باہر ہے بڑی مشکل آ رہی ہے اسی حساب سے یہاں پر جو اکٹھے ہونے کا عدیس کیا تھا اور کیا اکٹھے ہونے کا عدیس تو صرف یہی ہے کہ ہم لوگ اکجھوٹ ہو جائیں پوری قوم پوری عوام مطلب ہندو بھی سکھ بھی مسلم بھی عیسائی بھی ایسی بھی سبھی لوگ اکٹھے ہو کے ہم انصاف اور انصاف پسند لوگوں کی باتوں مانیں اور ان کو آگے لائیں اور انصاف ہو ہر انسان کے لیے انصاف ہونا چاہیے کسی کے لیے اوچ نیچ کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں سر کیا نام ہے میرا نام مکرم سیفی ہے ہم پنجاب سے آئے ہیں پنجاب میں ہمارے ایک درد لے کے ہم یہاں پہ آئے ہیں ایک عدیب صاحب کی جو آواز ہی اس کے لبے کہنے کے لیے آئے ہیں پورے ہندوستان میں اب جو محول چل رہا ہے اتنا خطرناک محول ہے جو ہمارے پرخوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا جس کے لیے تمام ہندوستان کے جو دھرم نرپکش لوگ ہیں وہ ایک زبان ہو کے آئے ہیں یہاں پہ یہ مسلم انٹلیکچول کی جو یہاں میٹنگ ہو رہی ہے اس میں سبھی لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ ہندوستان کی سالمیت کے لیے بہت خطرہ ہے اس کے لیے ہمیں قدم اٹھیں مہدی جی تو کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ جو سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے اس کے لیے آپ دیکھئے پورے ہندوستان کا جو آج عوام ہے وہ آج ترس کی حالت میں ہے خاص طور پر مسلم کومنیٹی ہے مسلم کومنیٹی کا جتنا برا حال ہے پوری دنیا میں ایک آواز چل رہی ہے کہ مسلم کا جینوسائیڈ ہونے کے دہانے پہ ہندوستان میں ہے اور یہ جو گودی میڈیا ہے صرف یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو حالات ہیں مودی صاحب اس کو اپ لے کے جا رہا ہے مگر جو اصل میں صورتحال ہے وہ آج کی اس کانفرنس میں سامنے آئی ہے تمام جو انٹیلیکچول ہیں انہوں نے یہ باز واضح طور پر کی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے آپ دیکھئے گڑگاؤں میں دیکھئے جہاں پہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں دیئے آپ دیکھئے کرناٹک میں جہاں پہ ہجاب کے نام پہ مسلمان لڑکیوں کو پڑھتاریت کیا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ ترہ ترہ کے جیسے ابھی گزشتہ جنہوں پنجام میں بھی ہوا پنجام میں ایک جینوسائیڈ کی بات ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں کہہ رہنا ہوگا جائے شریرام کہنا ہوگا اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کو اس طرح دبایا جا رہا ہے کہ گویا کہ مسلمان یہاں کا دوسرے نمبر کا شہری ہے تو اس لیے یہ آج کی جو کانفرنس ہے اس کا انعقاد کیا گیا تمام ہندوستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ بات واضح کی ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایک کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تب تک جب تک ہم اس کانسٹیوشن کو نہیں بچائیں گے جب تک ہمیں اس کانسٹیوشن کو نہیں بچا پائیں گے تو ہم اپنی جان کی بازی تک ہمیں اس کے لیے کھڑے میرا نام ستار محمد لبڑا ہے پنجاب سے ہوں میں مسلم مہاصبہ پنجاب کا پرائیڈنٹ ہوں اور یہاں آج جو میٹنگ رکھی گئی ہے ایک فکر مند لوگوں کی رکھی گئی ہے جو جو مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ کیونکہ آج پورے تھوڑٹ انڈیا میں ہی مسلمانوں کی ایک امج خراب کر کے ایک مطلب دھارمک بہا بنائے بڑکا کر ایسا حالات بنائے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کو مسلمانوں کے جینو سائٹ کی تیاری ہے اس فکر کو لے کے اور دوسری بات یہاں دو باتیں تیگ کی گئی ہیں یہ میٹنگ تھی جو آج اورگنیزیشن ایک بڑھنی ہے اس کا کیا آگے موٹیو ہوگا پہلے اورگنیزیشن پہ ہے اور یہ دو باتیں لے کے چلے ہیں ایک تو مسلم جو مسلم امج ہے جو خراب کی جا رہی ہے جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری ہے جو بھی ہمارے ملک کے امن پسند لوگ ہیں دھارمک بہا بنہ کو ایک ساتھ مطلب مل جل کے رہنا چاہتے ہیں جو لوگ سویدھان کو بچانے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں کوارڈینیشن کر کے ایسے لوگوں کو جو دھارمک ادھار پہ نفرت کر کے ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تاکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں سمیدھانی غلط ہے اسے سمیچہ کرنے کی ضرورت ہے ایک بات سنیے اب ان کی بات یہ بات ان کے دماغ میں یہ کہ سبیدھان غلط ہے کیا قربانی ہے ان کی یہ سبیدھان بنانے میں یہ ملک کی اجادی کے لیے کوئی قربانی ہے ان کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سبیدھان کی بدلنے کی ضرورت ہے کیا کانٹریویشن ہے ان کی اور جن لوگوں نے کانٹریویشن کی اس کے لیے قربانی ہے دی ہیں اور یہ اس کے لیے دی تھی کہ یہ لوگ جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں یہ اجادی کی جو یہاں کا وہ مان سکے اس کی ایک سب کو برابر رائٹس ہوں ایسے پڑے لے کے لوگوں نے سبیدھان بنایا جن کی قربانی ہے تھی آپ ان لوگوں کی انپڑ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہونے لگ رہا ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے کیوں پہلے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی قربانی کیا ہے ایسا محول جہاں جو بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ اب اس ملک کو پیار کرنے والی لوگ وہ کسی بھی دھرم کے کسی کی برکے ہوں وہ لوگ یاگ چکے ہیں وہ ان کا یہ سپنے یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس میں مسلم کمیونٹی ہے وہ سب سے بڑا رول ادا کرے گی جیسے ٹھارنسا سنتابن میں کیا تھا اس نے پہلے بابری مسجد پہ دیس ویہا کونسی مسجد ہے اس میں شیولنگ کا معاملہ گینواپی مسجد تو یہ آگے کہاں تک جائے گا یہ میری واضح سنو جب کسی کو انصاف نہیں دینا تو کوئی بھی بہانہ لے لو مسلمان نشانہ ہے باقی صاحب بہانہ ہے آپ کیا وہ حضاب ہو چاہے وہ کہتا کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں یہ سبیدان ہمیں اجازت دیتا ہے کسی کو کیا کھانا چاہتا ہے کیا پہننا چاہتا ہے کیسے رہنا چاہتا ہے یہ لوگ بتائیں گے کہ کیسے رہنا یہاں ملک میں رہنے والے لوگوں کو یہ کون ہوتے ہیں یہ ٹھیک ادھا رہیں گے یہ ایسے کئی کئی بار مطلب پرون جاری کیا جاتا ہے کہ ان اسپیسل دنوں میں مطلب میٹی دکانے بند رہیں گے میری واضح سنیے دیکھ یہاں کی یہ ہمارا ملک ہے نا ایک اس میں ایسا گلدستہ ہے مطلب جس میں سبھی لوگ بینہ بہدواب کے اپنے دھرموں کو مان سکتے ہیں اپنے مطلب کی اجازی سے رہ سکتے ہیں اجازی سے کھا سکتے ہیں اجازی سے پہن سکتے ہیں اور اس ملک کوئی مریادہ کو قیم رکھنا ہم سب کی جمعہ داری ہے اس کی مطلب شان کو پہچا ہے ان کو بچا کے رکھنا ہم سب کی جمعہ داری ہے اگر کوئی ایسی بات ہے کہیں پہ تو ہم مل جو لکے اس میں کوئی کوئی دیکھت نہیں ہے کیا کہ ایک دوسرے کی شادیوں میں ہم لوگ شامل نہیں ہوتے ایک دوسروں کے پروگراموں میں شامل نہیں ہوتے اید میں بہت سے ہندو بھائی ہیں جو ہمارے شامل ہوتے ہیں ہم لوگ شعبہ جاترہ میں ان کے شامل ہوتے ہیں کون سا یہ یہ جب سے ابھی ایک بات سنو دو ہیار چودہ کے بعد میں یہ یاد دلانے لگی ہیں لوگوں تو کہتے ہیں پتر پھیکتے ہیں ہمارے شعبہ جاترہوں میں کون ایک بات سنیے جب ایسے نکل رہے ہو آپ مطلب میں نے آپ سے جھگڑا کرنا ہے آپ ایسے نکل رہے ہو آپ نے کچھ بھی نہ بولا ہو میں نے پکڑ لیا آپ کو کالر سے کہ آپ نے گالی دی ہے ٹھیک ہے نا جب جان بوجھ کے جھگڑا کرنا ہے مطلب کیا انصاف تو دینے ہی نہیں ہے انسا آگر آگر حق کی بات ہو سبی کی سبی کو ایک درجے کے ساری ایک درجے کے سیٹیجن ہو تو کہاں کہاں بات پیدا ہوگی بات تب ہی پیدا ہوتی ہے جب کسی کا حق مارتا ہے کسی کی کسی کی اجادی کا گھلا گھونٹا جاتا ہے چاہے وہ دھار مگا جاتی ہو جہاں ایسے ہو بلڈوجر کی کاروائی کی جا رہی ہے کتنی صحیح ہے کیا نام سر بلڈوجر کی جو کاروائی کی جا رہی ہے جتنے بھی نجائز کلونیاں ہیں سب بھی پہ بلڈوجر چلے ہمیں کوئی دکت نہیں مگر اس میں سے شانٹ کے جو مسلم کلونیز ہیں اس میں چلے اس اس بات سے ہمیں دکت ہے ترنے بعد آپ کا سمیت دیں گے سر آپ کا کیا نام ہے میرا نام آس محمد ہے میں دیوبند سے ہوں بھارتے کسانی یونین کسان اتھان بات ہے میں زیادہ بڑی بات نہیں کرنی چاہتا آج دیس کے حالات خراب ہیں وہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سی کہے ایسا ہی ہو ہندو ہو یا مسلم ہو جانا مرنے کے بعد بھگوان کے رد لگے گری حساب کتاب آپ کو بھی دینا پڑے گا مجھے بھی دینا پڑے گا ہم ایسے کرم کرنا کر کے جائیں کہ جس سے ہمیں وہاں جا کے دندیت کیا جائے یا ہمیں نرک میں ڈال دیا جائے میری ایک سوچر ایک باؤنا ایک سامان رہتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے دیس میں امن سانتی رہے امن چین رہے پردان منطری جی اس وقت ہمارے اس دیس کے بادشاہ ہیں نیرندر موڈی جی لیکن ہم مسلموں کے دل میں جو ڈر ہے یا ہمارے خلاف جو بھی کاروائی کی جا رہی ہے جو بھی سڑیانت رچہ جا رہا ہے کھل کر منچ سے آج تک پردان منطری جی نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلموں کو کسی قسم کا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی قسم کی رکھت نہیں ہوگی دیکھو اگر آپ کے گھر میں پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور میرے نہیں پھینکے جا رہے ہیں تو ایک طرف ہم عاملہ ہو رہا ہے وہ چاہیے ہندو کے گھر میں ہو یا مسلمان کے ہو دونوں بنے ہوئے ایک چیز سے ہیں ایک ہی خون کے ہیں سب کا رشتہ ایک ہے سب کے ماں باپ ایک ہیں میری سوچ میں یو پی میں یوگی سرکار بنیاں لگاتا دوسری بات تو انہوں نے تو سریام کہا تھا میں تو اسی بنام بیس انہیں تو بیس پرسنٹ ہی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسے اس پارٹی پتان منطری سے کیسے آپ مطلب اچھا کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب ان کی سوچ ان کے ساتھ ہے اور ہماری سوچ ہمارے ساتھ ہے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں صرف ایک واحد اللہ کے علاوہ دنیا میں نہیں مانتے اگر مجھے آپ گولی مارے اگر آپ مجھے آپ گولی مارے اور میری موت اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ سے لکھ دی تو میں ایک ہی گولی میں مر جاؤں گا اور اگر میری موت آپ کے ہاتھ سے نہیں لکھی تو آپ مجھے پچاس گولی مار دیا انشاءاللہ میری موت نہیں ہوگی تو میرا یقین تو اللہ کی ذات پر ہے وہ ان کی سوچ ہے وہ بیس اور اسی کا کیا اپنا کیا سرڈل نکال لیں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں میں آج مجھے نہیں پتا میں تو یہاں پر صرف سننے آیا ہوں مجھے نہیں پتا کیا بن رہا ہے جو بنے گا آپ کے سامنے آجائے دیسور میں جس پرکار کا معاول ہے نپرت پھیلائی جا رہی ہے اس کا سمادان کیا یہ تو آپ بجرگون کے ناتے پتا سکتے ہیں سمادان یہ ہے کہ سب لوگوں کو اچھے کام کے لیے کھڑا ہونا چاہیے دیش میں جو غلط باتیں چل رہی ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونے کے ضرورت ہے کوئی بھی ہو چاہے ہندو مسلم سی کیسائے سب مل کے برائیوں کا مقابلہ کریں یہی ہے بس سور کی تو یہ تھے ہم غالب آڈوٹوریم میں میں اپنے ساہیو بھی درویند کے ساتھ میں برجمون دلی موسیقی